بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جعفر بنیار اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفر بنیار یوٹیوب چینل ورز آج آپ کو میں بڑی خبر بتانے جا رہا ہوں یہ خبر ہے پنجاب کے دو محکموں کی ایک محکمہ ہے انٹی کرپشن اور دوسرا پنجاب کا محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن انٹی کرپشن کی جانب سے ہزاروں گاڑیوں کی بوگر ریجسٹریشن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کے ڈریکٹرز ان میں ایٹیو ہیں ڈیو ہیں کافی لوگ ہیں گریڈ انیس کے اٹھارہ کے سترہ کے افسر ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے انٹی کرپشن نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایکسائز کے افسران نے جو ہے مبینہ طور پر جال سازی سے ہزاروں گاڑیوں کی ریجسٹریشن بوگس کی اور اربوں روپے کا فراد کیا کہا جاتا ہے کہ تین سو ارب روپے کا فراد سامنے آئے لیکن ابھی تک انٹی کرپشن کی جانب سے ایک روپے کا فراد بھی ثابت نہیں کیا جا سکا ایک ملزم گرفتار ہے ایٹیو ایکسائز کے ہیں لاہور کے وہ گرفتار ہیں باقی ملزمان جو ہیں جن پر انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا ہے وہ تحال زمانت پر ہیں کیس چاہ رہا ہے لیکن جو بڑی خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ خبر ہے کہ میکمہ ایکسائز اور ٹکسیشن کے جو ہے اعلیٰ افسران کی جس کی قیادت ڈی جی سابق ڈی جی ہے مسعود الہق واجکرڈ ڈی جی نارکوٹس ہے کنٹرول پنجاب کے میکمہ ایکسائز اور ٹکسیشن پنجاب کے سینئر انتہائی سمیدار کابل افسر ہے ان پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ڈی ریکٹرز کو شامل کیا گیا یہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے آلہ حکام کو بھی جوا دی ہے اور رپورٹ میں نے حاصل کیا وہ آپ سترین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے رپورٹ میں کہا گیا کہ جو انٹی کرپشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کاغذات کی سکیننگ نہیں ہوئی سکیننگ جس کی وجہ سے مقدمہ درج کیا گیا ہے رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ سکیننگ کرنا میکمہ ایکسائز اور ٹکسیشن کی ذمہ داری نہیں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سالانہ اس سطح تقریباً 6 لاکھ سے زائد گاڑیاں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں اور ان کی سکیننگ جو ہے وہ میکمہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی سکیننگ کے لیے ایک کمپنی کو جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے 2008 سے لے کے 2018 تک ان کے ساتھ معاہدہ تھا وہ کمپنی کا کام تھا گاڑیوں کی ریجسٹریشن کی سکیننگ کرنا جو کاغذات ہوتے ہیں جو مالکان اصل بک مالکان کا پاس ہوتی ہے جو میکمہ ایکسائز کے پاس کاغذات ہوتے ہیں ان کی سکیننگ کی ذمہ داری وہ ایک مقامی کمپنی کو دی گئی تھی اس سے میکمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے نائی میکمہ کے اہلکاروں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی کی گاڑی کی جو کاغذات کے پاس پڑھیں اس کے سکیننگ کریں لیکن اب یہ جو میکمہ ایکسائز ان ٹکسیشن کی ریپورٹ آگئی ہے سامنے جس میں یہ کہا گیا کہ انٹی کرپشن ہے کائی کے برعکس مقدمہ درج کیا ہے مقدمہ درج کرنے میں بڑی گلد جلدی کی ہے اور قانون کی جو خلاوردی کی ہے انٹی کرپشن یہ مقدمہ درج نہیں تھی کر سکتی لیکن انہوں نے مقدمہ درج کیا اور اس میں کہا گیا کہ سکیننگ نہیں کی گئی جس پر جو مقدمہ درج کیا گیا یہ ریپورٹ حکام کو بجوا دی گیا یہ زائے کہ یہ کہنا ہے اس ریپورٹ کا جو ہے کوڈ میں بھی سہارا لیا جائے گا تاکہ عدالت کے سامنے حقائق لائے جائیں کہ یہ مقدمہ انتہائی جلد بازی میں درج کیا گیا ہے ابھی تک انٹی کرپشن کی جانب سے ایک جو ہے روپے کی کرپشن یا مبینہ طور پر جو فراد ہوا اس کا وہ ثابت نہیں کیا جا سکا چین روز قبل میں نے بھی جو انٹی کرپشن کے ڈیکٹر ویجی لینڈ سے عبدالسلام عارف ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا انٹی کرپشن کے پاس ایک تیار تھا لیکن انہوں نے بڑے جلد بازی میں کہا کہ انٹی کرپشن ساری کاروینیاں قانون کے مطابق کر دی ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کیس کا کیا بنتا ہے لیکن یہ ریپورٹ سامنے آنے سے جو انٹی کرپشن نے ایک سائز کے اعلیٰ افسران کے خلا مقدمہ درج کیا ہے اس پر اب سوالیاں نشان لات چکے ہیں اور اب عدالتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ مقدمہ جلد بازی میں کیا گیا ہے حقائق کے بس کیا گیا ہے یا قانون کے مطابق کیا گیا ہے یا قانون کی خلاف ورزی کی گیا ہے یہ تھا میرے آج کا پروگرام امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ خبر پسندہ ہی ہوگی مزید خبریں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور بہت شکریہ موسیقی